جو والدین بچے کا بھی مسلسل بدلتے رہتے ہیں اس کے رال ٹپ کانے کی وجہ سے یا اس کا گیلا مو ساف کرتے رہتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب ان کا بچہ ڈھائی تین سال کا ہو جائے گا تو وہ ٹھیک ہو جائے گا اور اس طرح ہوتا بھی ہے کیونکہ بیبیز اکثر اپنے دال نکالنے کی وجہ سے ہی رال ٹپ کاتے ہیں یا جب وہ مدر فیڈ پر ہوتے ہیں تو ماں اگر سپائسی کھانا کھائے تو بچہ رال ٹپ کاتا ہے یا بچے کو دودھ پلانے کے بعد ڈھکار نہ دلائے جائے تو ابھی بچہ رال نکالتا ہے گلہ خراب ہونے سے کان کی انفیکشن ہونے سے یا ناک بند ہونے سے بھی بچہ رال ٹپ کاتا ہے لیکن ایسا ہر کیس میں نہیں ہوتا اگر بچہ تین سال کا ہو جائے یا اس سے بڑا ہو جائے اور اس کی رال بہنہ بند نہ ہو تو یہ تشویشناک بات بھی ہو سکتی ہے اس کے علاج کے لیے آپ کو رال بہنے کی وجہ تلاش کرنی ہوگی اور جب اس کی روٹ کاؤز کا علاج ہو جائے گا تو آپ کے بیبی کی ڈرولنگ بھی ختم ہو جائے گی بیبیز کے موں کے مسلس آہستہ آہستہ ڈیویلپ ہوتے ہیں کچھ بچے جلدی اپنے موں کے مسلس پر کنٹرول پا لیتے ہیں وہ رال نہیں نکالتے اور کچھ کو زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے اور وہ رال ٹپ کانا شروع کر دیتے ہیں گلہ خراب ہونے کی وجہ سے بھی بچے کی رال بہنہ شروع ہو جاتی ہے اگر بچے کے ناک میں غدود بڑھ جائیں یا بچے کا ناک اکثر بند رہے اور بچہ موں سے سانس لیتا رہے اور اس کا موں ہر وقت کھلا رہے تو ابھی رال بہنہ شروع ہو جاتی ہے ننے بچوں کو موں میں اکثر چھالے نکلاتے ہیں یہ بھی رال بہنے کا سبب بنتے ہیں اگر آپ کا بیبی بہت زیادہ رال نکالتا ہے یا وہ دو سال سے بڑا ہے اور اس کی رال بہنہ نہیں رک رہی تو میری بتائی گئے ٹپس کو فالو کریں جو میں نے ویڈیو میں بتائی ہیں آپ کو ان کا بہت اچھا ریزرٹ ملے گا اگر آپ کا بیبی سوتے میں بہت زیادہ رال نکالتا ہے تو اس کے لئے وارٹر پروف پیلو کور استعمال کریں اس طرح آپ بار بار اڑنے دھونے کی تکلیف سے بھی بچ جائیں گی اور جب بچے کی رال گرے گی تو اسی برکت اسے کپڑے کے ساتھ ساف کرنے سے بچہ بھی ٹھنڈ لگنے سے اور موں کے گد ریشیز ہونے سے بچ سکتا ہے فرنس بیبیز کی رال بہنے پر میری ایک ویڈیو پہلے سے موجود ہے آپ کو آئی بٹن میں اس کا لنک مل جائے گا اس میں بہت اچھی ہومیپیتھنگ میڈیسن سے ڈرولنگ کا علاج بتایا ہے اب وہ بھی چیک کر کے اپنا مسئلہ حل کر سکتی ہیں بچے کے موں اور زبان کے مسئلز کو متحرک اور مضبوط کرنے کے لئے الیکٹرک ٹوٹھ برش بھی استعمال کر سکتے ہیں یہ بچوں کے اورل سینسز کو امپروو کرنے کی بہت اچھی ٹیکنیک مانی جاتی ہے اسے سٹارٹ میں آہستہ آہستہ بچے کے ہونٹوں پر اور گالوں کے اندر والی سطح پر پھیریں پھر دانتوں مسئلہ اور زبان کی طرف لائیں اسے بچے کے موں کے پٹھوں کی حرکت بہتر ہوتی ہے اسے موں پر کنٹرول ہوتا ہے اور وہ اپنے تھوک کو رو کر نگل سکتا ہے اگر آپ کا بچہ فیڈر سے دودھ پیتا ہے تو اسے آہستہ آہستہ پہلے سپی کپ سے دودھ پلانے کی طرف لائیں جب وہ سپی کپ استعمال کرنا سیکھ جائے تو پھر سٹرارٹ کی طرف لے کر جائیں سٹرارٹ کا استعمال کرنے سے بچہ اپنے ہونٹوں کی موومنٹ کو کنٹرول کرنا سیکھ جاتا ہے اور اس تارال بہنے پر بھی کنٹرول سیکھ سکتا ہے اگر آپ کا بچہ چوسنی لیتا ہے تو اسے چھلوا دیں یا کم از کم اس وقت بچے کو دیں جب بچہ بہت زیادہ زید کر رہا ہو چوسنی کا زیادہ استعمال بچے کے بولنے اور موہ کے پتھوں پر کنٹرول کرنے کی صلاحیت پر برا اثر ڈالتا ہے لیکن اگر بچہ بہت رو رہا ہو اس کو اس وقت چپ کرانے کے لیے دے دیں اور گریجویلی اسے کم کرتے جائیں اگر آپ کے بچے میں کسی قسم کی انفیکشن پائی جا رہی ہے تو پہلے بچے کی انفیکشن کا علاج کریں اگر آپ کے بچے کا گلہ خراب رہتا ہے یا اس کے موہ میں چھالے بنتے رہتے ہیں کان یا ناک کی انفیکشن ہے تو اس کا پروپر ٹریگمنٹ کروائیں اس کے بغیر آپ جو بھی طریقہ آزمائیں گے وہ کامیاب نہیں ہوگا اور بچے کی رال بہتی رہے گی پائنیپل جوس تھوک پیدا کرنے والے غدودوں پر اثر ڈالتا ہے اور تھوک کم بنتا ہے اس لیے رال نکالنے والے بچوں کو روزانہ تھوڑا تھوڑا پائنیپل جوس پلانے سے ان میں تھوک نکلنا کم ہو جاتا ہے بچے کو مختلف قسم کے کھانے دے کر اسے چبانا سک کرنا اور کاٹنا سکھائیں سٹراؤ اور سپیک اپ کا استعمال سک کرنا سیکھنے میں بچے کی مدد کر سکتا ہے گلاس میں پانی ڈال کر سٹراؤ کی مدد سے بچے کو بلبلے بنانا سکھائیں اس سے وہ ہونٹوں کے مسل سے کام لینا سیکھے گا اور انہیں کنٹرول کر سکے گا پھوک مارنا سکھائیں کاؤز کے چھوٹے ٹکڑے کر کے بچے کو پھوک مارنے کا کہیں اس طرح بچے کی ایکٹیویٹی بھی ہوگی اس کے موں کے مسلز مضبوط ہوں گے رال کم بہے گی اور بچہ بزی بھی رہے گا بچہ جتنی زور سے پھوک مارنا سکھے گا اسے اپنے موں پر اتنا ہی زیادہ کنٹرول ہوگا اور اپنی رال پر کابو پانا سکھے گا پھلوں کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے بچے کو ہونٹوں اور زبان کے ساتھ انہیں پکڑنا اور کھانا سکھائیں اسی طرح پلیٹ میں دہی یا بچے کی پسند کی لیکوڈ غذاب بھی ڈال کر اسے زبان سے چاٹ کر کھانے کا کہیں یہ طریقہ بچے کی اورل سینسز کو ایکٹیویٹ کرتا ہے اس کے موں کے مسلز کو مضبوط کرتا ہے اور موں کے مسلز استعمال کرنے کا طریقہ سکھاتا ہے اگر یہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی بچے کے ڈرولنگ کم نہیں ہو رہی تو دیکھیں کہ بچے میں کیا فیزیکل ایشو آ رہا ہے اس کی نین ڈسٹرب ہے یا وہ موں سے سانس لیتا ہے یا اس کی ناگ بند ہے تو ان تمام ایشوز کو حل کرنے کے لیے میرے چینل پر بچوں کے تمام مسائل کی ویڈیوز موجود ہیں نیچے ڈسکرپشن میں بچوں کے مسائل کی پلیلسٹ موجود ہے اس پر جا کر آپ اپنے بچے کے مسئلے کے حل کے لیے اچھا سلویشن جان سکتی ہیں فرینڈز مجھے امید ہے یہ تمام ٹپس آپ کے پرابلم کو ضرور حل کرنے میں مدد دیں گی اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک اور شیئر کریں اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کریں شکریہ